گلگت بلتستان کا نام جب بھی سننے میں آتا ہے تو زیادہ تر لوگوں کے ذہنوں میں فوراں خوبصورت پہاڑ اور گھومنے پھرنے کا خیال آ جاتا ہے لیکن گلگت بلتستان کی تاریخ اور اہمیت اس سے کہیں زیادہ ہے اب وہاں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ الیکشنز کیوں ضروری ہیں اور ہمیں اس بارے میں کیوں جاننا چاہیے گلگت بلتستان پاکستان کے شمال میں واقع ہے جہاں پر ہمالیا، کراکرم اور ہندو کش آ کر ملتے ہیں یہاں پر دنیا کی بلند ترین چوٹیاں موجود ہیں جن میں کیٹو بھی شامل ہے جو اس وقت دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے جبکہ گلگت بلتستان کی سرحدوں میں افغانستان اور چین شامل ہیں اب پہلا سوال عام طور پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان کی تاریخ کیا ہے گلگت بلتستان نے انیس سو سنتالیس کی آزادی کے بعد پاکستان کے ساتھ اپنا الہاق کیا لیکن اس کے باوجود یہ پاکستان کی ریاست اور اس کی حکومت کا سیاسی حصہ نہیں بن سکا یہ اس لیے بھی نہیں ہو سکا کیونکہ مسئلہ کشمیر کے ساتھ اس کا الہاق ہو گیا تھا اور اس لیے بھی کیونکہ گلگت بلتستان نے کشمیر سے آزادی لی تھی پاکستان نے اقوام متحدہ کی مسئلہ کشمیر پر ووٹنگ کے دوران گلگت بلتستان کو کشمیر کے ساتھ رکھا کیونکہ اس وقت یہ سمجھا گیا تھا کہ یہ مسلمانوں کی اکثریت آبادی ہے جو کہ پاکستان کے حق میں ووٹ کرے گی اس کے نتیجے میں خیال کیا جا رہا تھا کہ کشمیر کی حمایت میں ووٹ بڑھ جائیں گے لیکن یہ رائے شماری نہیں ہو سکی اور اس کے نتیجے میں یہ علاقہ آج تک متنازع بنا ہوا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ اس وقت گلگت بلتستان میں کس کی حکومت ہے اس وقت اس تمام تر علاقے پر ایک قانون ساز اسمبلی کی حکومت ہے جو کہ برائے نام اس لیے سمجھی جاتی ہے کیونکہ اصلی طاقت اسلام آباد کی وفاقی حکومت کے ذریعے عمل ملائی جاتی ہے یہ حکومت ایک ایوان پر مشتمل ہے جس میں تین تیس نشستیں ہیں دوہزار نو میں گلگت بلتستان امپاورمنٹ اینڈ سیلف گورننس آرڈر آیا جس کے تحت یہاں کی اسمبلیوں کو قانون سازی کے لیے کچھ اختیارات دیے گئے اس آرڈر کے تحت دس ازلا کو اسمبلی کے دائرہ کار میں شامل کیا گیا اس سے پہلے اسمبلی موجود تھی لیکن ان کے پاس اتنے اختیارات نہیں تھے تو انتظامی باگ دوڑ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ایک جی بی کانسل بنائی گئی اور ایک جی بی اسمبلی جو چلی آ رہی تھی پھر وزیر اعلیٰ کا عہدہ بنایا گیا اور صوبائی سسٹم متعارف کرایا گیا اس کے علاوہ گورنر کو وزیر اعظم کی تجویز پر صدر پاکستان منتخب کرتے ہیں اس آرڈر کے بعد سے یہ تیسرے الیکشنز ہیں جو منقت کیے جائیں گے اب سوال یہ ہے کہ جی بی کانسل میں کون کون شامل ہوتا ہے اس میں پاکستان کے وزیر اعظم بطور چیئرمن شامل ہوتے ہیں جی بی کے گورنر جو اس کانسل کے نائب چیئرمن یا وائس چیئرمن ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ چھے ممبران جو قانون ساز اسیمبلی سے منتخب ہو کر آتے ہیں اور مزید چھے ارکان جن کو وقتاً فوقتاً پاکستان کے وزیر اعظم وفاقی وزراء کی فہرز سے نامزد کرتے ہیں جی بی کانسل کے پاس پولیسی سازی کے اختیارات ہوتے ہیں جن میں مائننگ اور ٹیکسیشن بھی شامل ہیں اب گلگت میں پندرہ نومبر کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں جس میں گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انتخابات کے ذریعے ان کے علاقے کے نمائندوں کو اقتدار ملایا جائے تاکہ علاقے کی صحیح معنوں میں نمائندگی ہو سکے اب یہاں پر ایک نئی بات آئی ہے کہ علیدہ صوبے کی بات کی جا رہی ہے تو یہ علیدہ صوبے کی بات کہاں سے آئی حال ہی میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے گلگت بلتستان کو آرزی صوبے کی حیثیت دینے کی بات کی ہے جس پر انڈیا نے سب سے پہلے اعتراض کر دیا ہے جبکہ اس خطے کی حیثیت میں تبدیلی لانے کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ اس سے گلگت بلتستان کے خطے کو ستحی حکومت کے بجائے صحیح معنوں میں طاقتور حکومت اور انتظامی اختیارات دیے جائیں گے اس سے قبل پاکستان کی حزب اختلاف کی جماعتوں کے سربراہان نے بھی ملک کے آرمی چیف سے گلگت بلتستان کی حیثیت کو لے کر ملاقات کی جس کی تفصیلات ستمبر میں عام کی گئی تھی تو اس ملاقات سے تاثر یہی ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کو بھی گلگت بلتستان کے علاقے کو صوبے کی حیثیت دینے سے کوئی اعتراض نہیں ہے گلگت بلتستان کا علاقہ بہتر ہزار سکوائر کلومیٹرز پر محیط ہے جہاں کی مکمل آبادی تیرہ سے پندرہ لاکھ کے قریب ہیں اور وہاں چوبیس ازلہ ہیں اور قانون ساز اسیمبلی میں تینتیس نشستیں جبکہ سیاسی جماعتیں چوبیس نشستوں پر انتخابات لڑیں گی جن میں سے چھ خواتین کے لیے مختص کی گئی ہیں اور تین ٹیکنوکریٹس کے لیے حکومتی ترجمان کے مطابق وہاں پر سات لاکھ پینتالیس ہزار ریجسٹرڈ ووٹرز ہیں جبکہ تین سو تیس لوگ ان انتخابات میں حصہ لیں گے اس وقت مختلف سیاسی جماعتیں وہاں پر اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر چکی ہیں اس کے ساتھ ہی جی بی کانسل کے بارے میں وہاں کے لوگوں کے تحفظات بھی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ بظاہر تو یہ کانسل عوام کی نمائندگی کے لیے بنائی گئی ہے لیکن اس میں شامل ہونے والے وزراء گلگت بلتستان کی نمائندگی نہیں کر پاتے اور زیادہ تر قانون ساز اسیمبلی کے چند ایک اختیارات بھی سلب کر لیے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان انتخابات پر گلگت بلتستان کے تمام تر عوام کی توجہ مرگوز ہے اور اب وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے لیے کچھ معنی خیز کر پاتی ہے یا نہیں